موسیقی 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 تھے ابھی سے کچھ دن پہلے کی بات کروں جب کورونا نہیں آیا تھا تو دن رات ہندو مسلم ڈیویٹ دن رات شاہن باگ جیسے مدر دن رات ہندو مسلمانوں کو گالی دے رہے ہیں مسلمان ہندو کو گالی دے رہے ہیں یہ سب چل رہا تھا لیکن آج جو اگر سب کچھ تھیر رہا ہے تو ایک کورونا پر آکر تھیر گیا ہے تو لگتا نہیں کہ جو سب کچھ چل رہا تھا اس سے بڑی کچھ بھی چیز ہے جس دنیا میں راجنیتی گھٹنا چکر اور راجنیتی جو اپنی اپنی دلوں کی وچاردھارا ہے وہ بلکل بپریت ہے الگ ہے لیکن جہاں دیش کا اور راشت کا سوال آتا ہے تو بھارت کی جنتہ اس مقام تک سوچتی ہے کہ راشت کے لیے سمرپت اپنے آپ کو سمرپن کرتی ہے اس بات کا ادھارن یہ کورونا وائرس جو یہ مہاماری آئی ہے یہ اس بات کو صد کر دے رہا ہے کہ ہم دیش کے لیے راشت کے لیے ہم چاہے ہندو ہیں چاہے مسلمان ہیں ہم دلگت سے سب اوپر ہیں تو راشت ہمارا سرکچت رہے گا دیش میرا سرکچت رہے گا اس میں مہاماری جو ہے کورونا وائرس جو ہے وہ بیماری ہے یہ بیماری نہ تو ہندو دیکھنے گی نہ مسلم دیکھنے گی نہ عیسائی دیکھے گی نہ یہ کرسچن دیکھے گی یہ کیول اس مہامانو کو وہ کھا جائے گی اس کو روکنے کے لیے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب لوگ ہم سبھی دھرم کے لوگ ایک ساتھ مل کر کے بھارت کے پردھان منتری جی کے ساتھ آج کورونا وائرس کا جب خوف ہے منتری جی تو لوگ گھروں میں ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دیسے کے ساتھ ہیں اور کورونا وائرس کے ہمیں لڑنا ہے لیکن جب ہندوستان کی بات آتی تھی نا تو انہی میں سے کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ ہندوستان تمہارے باپ کا نہیں اور اس طریقے کی باتیں ہوتی تھی لیکن آج وہ سب لوگ شانت پڑے ہیں جب کورونا وائرس کا خوف ہے تو جب کورونا کے خلاف سب لوگ ایک ہو سکتے ہیں تو دیش کے لیے ایک کیوں نہیں ہو سکتے نیتکتہ ہمارے بلڑ میں ہے کھون میں ہے اور سب ہی بھارت واسیوں کی ہے جب اگر کسی پرکار کی سنکٹ میں دیش آئے گا تو ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس سب ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیتے ہیں جہاں ہماری وچاردھارہ کی بات ہے وچاردھارہ کے آدھار پر ہم سب اپنی وچاردھارہ سے جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ بھارتی انتہ پارٹی ہے چاہے وہ کونگریس پارٹی ہے سماجوادی پارٹی ہے انیہ دل ہے وہ بھی چاردھارہ سے ہے لیکن راشت کے نام پر ہم سب ایک ہے اس پر ہمیں کوئی بات نہیں سکتا نہ توڑ سکتا ہے یہ ہندوستان بھارت کی پہچان بھارت ورث کی پہچان وہ پوری دنیا جانتی ہے اس بات کو اور یہ ادھارن بھی ہے کورونا وائرس کا جس پرکار سے ہم نے اپنے جیون میں اور جو ہمارے ورشت ہیں وجرگ ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلی بات ایسی ساموچتہ اور ایکتہ دیکھئے اس کے لیے میں بہت آبھار اور دھنیاوات دیتا ہوں بھارت کے پردھار منتری جی کو اور ماننیہ مخمتری سری آدیس ناکی جی کو کہ انہوں نے پٹل سے دلگت سے اوپر اٹھ کر کے اس کورونا وائرس کو لڑنے کے لیے سب کو پریلت کیا ہے چاہے بہت بہت شکریہ منتری جی ہم سے بات کرنے کے لیے تو آج وہ دور آ چکا ہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو کسی جاتی کا ہو مجھب کا ہو دھرم کا ہو پنت کا ہو سبھی لوگ صرف کورونا کا ذکر کر رہے ہیں اور ایک جوٹ کھڑ ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے جب بات دیش کی آتی ہے دیش کی سمان کی آتی ہے تو کچھ لوگوں کو ساپ کیوں سنگ جاتا ہے اور آنے والے وقت میں امید یہی کریں گے کہ جس طرح کورونا پر ہندوستان کا ایک ایک شخص جنتہ کرفیو کا پالن کرتا ہو دکھائی دیا اسی طرح آنے والے وقت میں ہندوستان کے گرب کے لیے بھی ایک ایک شخص ہندوستان کا سینہ چوڑا کرتا ہو دکھائی دے گا میرے اٹھا ٹیم اینڈ ڈھارت